موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ایوری ڈے سائنس یوٹیوب چینل کی ایک اور انفرمیٹی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ میں سے کچھ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ سام کیسے سوتے ہیں اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں دوستو جب ہم سامپوں کو بغور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی آئی لیڈز نہیں ہوتی ہیں اس لیے سامپ اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں سو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سامپ سوتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں کھلی ہی رکھتے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سامپ سو رہا ہے اگر سامپ بلکل ساکن ہے اور وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سو رہا ہے بہرحال سامپ کو ساکن دیکھ کر آپ کو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات وہ سونے کی بجائے اس حالت میں ریلیکس بھی کر رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیں سامپ سے کچھ فاصلہ رکھنا چاہیے اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ سامپ کتنی دیر کے لیے سوتے ہیں ریسرچر کے مطابق یہ چیز سامپوں کے اقسام اور موسم پر ڈیپینڈ کرتی ہے بہرحال کچھ سامپوں کے اقسام ایک دن میں سولہ گھنٹے تک بھی سوتے ہیں سامپوں کے سونے کا وقت بھی ان کی اقسام پر منحصر ہوتا ہے کچھ سامپ دن کے وقت سوتے ہیں اور رات کے وقت شکار جاتے ہیں جبکہ کچھ سامپ رات کے وقت سوتے ہیں اور دن کے وقت شکار کرتے ہیں سامپ سونے کے لیے کسی سیف پلیس کا انتہاب کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں سوتے ہیں جہاں انہیں کسی بھی قسم کے اٹیک کا خطرہ ہو اگر وہ اس طرح کی جگہ پر سوتے ہیں تو وہ ہر وقت سٹریس فیل کریں گے اور سٹریس سنیک کا زندگی کا دورانیاں تھوڑا ہوتا ہے اس لیے وہ خالی بلوں پرانے درختوں کے تنوں یا پھر کسی اور سیف پلیس کا انتہاب کرتے ہیں ٹھینکس فار واشنگ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں